مرکز اہل سنت والجماعت سرگودہ پاکستان سے آپ کے سوالات کے جوابات کے لئے حاضر خدمت ہے ہمیں نئے سننے والے سامعین اگر اپنے سوالات بھیجنا چاہیں تو ہمارا ای میل نوٹ کر لیں اس پر اردو زبان میں سوال لکھ کر بھیجوا دیں انشاءاللہ اگلی نشیس میں اس کا جواب دے دیا جائے گا ای میل یہ ہے مرکز.edu87.gmail.com میں اس کے سپیلنگ کر رہا ہوں markaz.edu87.gmail.com اردو زبان میں اپنے سوالات لکھ بھیجیے انشاءاللہ اگلی نشیس میں ہی اول فرصت میں اس کا جواب دے دیا جائے گا ہم شروع کرتے ہیں آج کے سوالات سے ہمیں پہلا سوال بھیجا ہے محمد مبین مظفر صاحب محمد مبین صاحب نے مظفر نگر یو پی سے آپ سوال پوچھتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور اسے زکام کی شکایت ہو اور ناک سے بار بار پانی بہ رہا ہو جس سے نماز پڑھنا مشکل ہو رہا ہو کہ پانی کپڑوں اور صف پر گرنے کا اندیشہ ہے اب وہ اپنے رومال سے ناک صاف کر لے تو کیا اس کا یہ فعل درست ہے اور کیا اس کی نماز ہوگی یا نہیں اس کی وضاحت فرما دیں جزاک اللہ احسن الجزا دیکھئے نماز میں بلا وجہ ہاتھوں کو اٹھانا یہ مکروح ہے اور اگر کوئی شخص اپنا ناک صاف کرتا ہے تو فقہ فرماتے ہیں یہ مکروح تنزیحی ہے لیکن جو سیچویشن آپ نے لکھی ہے کہ نزلہ اتنا زیادہ ہے کہ پانی اتنا زیادہ بہ رہا ہے کہ جسم پر کپڑوں پر یا صف پر گرنے کا سخت اندیشہ ہے تو آپ اگر ایک ہاتھ سے رومال لے کر ہاتھ کے ساتھ اس ناک کے پانی کو صاف کر دیتے ہیں تو اس کی گنجائش ہے اس سے آپ کی نماز نہیں ٹوٹے گی اور یہ فیل اس کنڈیشن میں مکروح نہیں ہوگا لہٰذا اگر آپ صاف کرنا چاہیں تو آپ صاف کر سکتے ہیں محمد عبداللہ صاحب اسلام آباد سے آپ سوال کرتے ہیں مفتی صاحب باڈی سپریے کے بارے میں وضعات فرما دیں کہ اس کا استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں دیکھئے باڈی سپریے میں اگر الکوحل انگور سے خجور سے یا کشمس سے حاصل کر کے اس میں شامل کی گئی ہو تو ایسے باڈی سپریے کا استعمال تو جائز نہیں ہے لیکن ہماری تحقیق یہ ہے کہ آج کل جو عام طور پر مارکیٹ میں باڈی سپریے یوز ہوتے ہیں خرید و فروخت جن کے کی جاتی ہے تو ان میں استعمال کیا جانے والا الکوحل یہ ان تین چیزوں سے خجور سے انگور سے اور کشمس سے حاصل نہیں کیا جاتا یہ کچھ اور اشیاء سے حاصل کیا جاتا ہے تو اگر کسی نے باڈی سپریے استعمال کر لیا ہے تو چونکہ عام طور پر اس میں ناپاک الکوحل ملی ہوئی نہیں ہوتی اس لیے ایسے باڈی سپریے کا استعمال کرنا جائز ہے ہم سے اگلا سوال پوچھا ہے شویب احمد صاحب نے کشمیر سے آپ سوال پوچھتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے نکاح کیا اور اس میں صرف لڑکے کا ایک دوست گواہ کے طور پر ہے اور لڑکی کی جانب سے کوئی وکیل نہیں ہے تو نکاح ہو جائے گا یا نہیں اور اگر کسی نے کر لیا تو اس کا کیا حکم ہے براہ کرم جواب مرحمت فرمائیں جزا کر اللہ دیکھئے نکاح کے لئے محفل نکاح میں کم از کم چار افراد کی موجودگی ضروری ہے نمبر ایک لڑکا یا لڑکے کا وکیل ہو نمبر دو لڑکی یا لڑکی کا وکیل ہو تین اور چار یعنی دو گواہ موجود ہوں اگر یہ افراد ایک محفل میں موجود ہیں اور اجاب و قبول ہوتا ہے تب تو نکاح شریعتی متحرہ کی نظر میں ہو جائے گا اور اگر یہ جو ہے اشخاص موجود نہیں ہیں جس طرح آپ کے دوست کی جو صورت ہے کہ اس میں لڑکا اور لڑکی تو موجود ہیں لیکن گواہ ایک ہے تو اس صورت میں نکاح ہرگز نہیں ہوگا ان لوگوں کو یہ بات بتا دی جائے کہ آپ کا نکاح نہیں ہوا اگر اکٹھے رہے رہے ہیں تو اس کا ان کو سخت گناہ ہوگا اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ لوگ مجرم ہیں کہ ہم ایسے نکاح کی مضمت کرتے ہیں جو چھپ چھپ کر کیا جائے اس میں پورے معاشرے میں بدنامی ہوتی ہے اور کل کلان اگر یہ نکاح آپ کا واضح ہوتا ہے تو نہ صرف یہ کہ آپ کے گھر والے آپ سے متنفر ہوں گے پورا معاشرہ مخالف ہو جاتا ہے چھپ کر نکاح کرنے کی سخت مضمت کرتے ہیں اگر کوئی نکاح کرنا چاہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ دونوں خاندانوں میں بات چلنی چاہیے دونوں خاندانوں کو پتا ہو پورے معاشرے کو پتا ہو تاکہ کل اگر نکاح کی صورت میں اولاد پیدا ہوتی ہے تو اس کو کوئی غلط طریقے سے اس کو جو ہے وہ حرام کاری کی طرف منصوب نہ کرے یہ تو بات ہو گئی ہے عام آپ آپ کے سوال کا جواب ہم پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں نکاح کے لئے محفل نکاح میں کم از کم چار افراد کی موجودگی ضروری ہے نمبر ایک لڑکا ہو یا لڑکے کا وکیل ہو نمبر دو لڑکی ہو یا لڑکی کا وکیل ہو اور نمبر تین اور چار دو گواہ موجود ہوں آپ کے دوست نے جو نکاح کیا ہے اس میں گواہ ایک ہے اس لئے شریعت کی نگاہ میں یہ نکاح منعقد نہیں ہوا دونوں اگر اکٹے رہ رہے ہیں تو دونوں پر الہدگی لازم ہے اللہ کے حضور توبہ کریں اور یہ بہت بڑا گناہ ہے اور گناہ کبیرہ ہے امار احمد صاحب آپ سوال کرتے ہیں مفتی صاحب اگر نماز کے اندر واجب میں تاخیر ہو جائے تو سجدہ صاحب واجب ہو جاتا ہے تو سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز میں صورت الفاتحہ پڑھے اور صورت یاد نہ آنے کی وجہ سے ایک رکن کی مقدار خاموش رہ جائے تو کیا یہ یاد نہ آنا بھی واجب میں تاخیر ہے کیا اس کی وجہ سے سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا جی ہاں اس وجہ سے بھی سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا اگر کسی نے صورت الفاتحہ پڑھی اور دوسری صورت پڑھنے سے پہلے اتنی دیر خاموش رہا کہ جس میں تین آیات چھوٹی یا ایک بڑی آیت کی مقدار پڑھی جا سکے اتنی دیر وہ خاموش رہتا ہے تو اس صورت میں اس پر سجدہ صاحب واجب ہے سجدہ صاحب آخر میں کر لینے سے اس کی نماز درست ہو جائے گی عرفان مسعودی صاحب کشمیر سے آپ سوال کرتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ چونکہ سنت کی نماز میں چاروں رکعت میں صورت الفاتحہ کے بعد دوسری صورت پڑھنی ہوتی ہے لیکن اگر انسان تیسری یا چوتھی رکعت میں صورت پڑھنی بھول جائے تو کیا حکم ہے سنت کی تیسری اور چوتھی رکعت میں صورت الفاتحہ پڑھنا بھی واجب ہے اور صورت الفاتحہ کے بعد صورت پڑھنا بھی واجب ہے اگر کوئی شخص نہیں پڑھتا بھول جاتا ہے تو اس پر سجدہ صاحب واجب ہے آخر میں سجدہ صاحب کر لینے سے اس کی نماز درست ہو جائے گی محمد حامد صاحب سارن پر سے آپ سوال کرتے ہیں مفتی صاحب وطر کے بعد دو رکعت نفل بیٹھ کر پڑھیں یا کھڑے ہو کر براہ کرم ہمیں اس پر متعلق فرمائے دیکھئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث مبارک مروی ہے اس میں منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر کی نماز کے بعد دو رکعت نفل بیٹھ کر پڑے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح مسلم میں بھی اور سنن نسائی میں بھی حدیث مروی ہے آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ بات سنی آپ نے فرمایا کہ جو شخص نفل نماز کھڑے ہو کر پڑتا ہے اس کو ڈبل عجر ہے اور جو بیٹھ کر پڑتا ہے اس کو سنگل بعد میں میں نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے وطر کی نماز کے بعد دو رکعت نفل پڑے ہیں اور نفل بیٹھ کر پڑے ہیں میں نے آپ علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے تو خود ارشاد فرمایا تھا کہ نفل جو بیٹھ کر پڑتا ہے اس کو ادھا عجر ملتا ہے تو آپ خود بیٹھ کر پڑ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہاری طرح اور لوگوں کی طرح نہیں ہوں مطلب یہ کہ میں بیٹھ کر بھی اگر نفل پڑتا ہوں تو مجھے عجر مکمل ملتا ہے تو فطر کے بعد اگر نفل پڑھیں کھڑے ہو کر پڑھیں تو عجر ڈبل ہے اور اگر بیٹھ کر پڑھیں تو عجر سنگل ہوگا لیکن علماء کرام ایک بات ارشاد فرماتے ہیں وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ لمبی لمبی رکتیں پڑھتے تھے نماز تحجد کی جب بہت زیادہ تھک جاتے تھے آخر میں وطر پڑھتے اور وطر کے بعد چونکہ تھکاوت بہت ہوتی تو نفل آپ بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے اس لئے اگر کوئی شخص اتباع پیغمبر میں لمبی لمبی رکتیں تحجد کی پڑھے اس کے بعد تین رکت وطر پڑھے اور وطر پڑھنے کے بعد پھر اس نفل بیٹھ کر پڑھے تو حضور علیہ السلام کی اتباع میں اس کو انشاءاللہ پورا سباب ملے گا اور حضرت قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کے بارے میں منقول ہے آپ یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ اتباع پیغمبر میں اگر کوئی شخص نفل بیٹھ کر پڑھے کہ میرے پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم نفل بیٹھ کر پڑے ہیں تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ اس کے سواب میں کمی نہیں ہوگی محمد آزم صاحب انڈیا سے آپ سوال کرتے ہیں مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ میں ایک جگہ پر کام کرتا ہوں میری تنخواہ مہینے کی تیہ ہے اس مہینے میں میری کچھ چھوٹیاں ہو جاتی ہیں مہینہ پورا ہونے پر جب حساب کرتے ہیں تو سیٹ صاحب کچھ چھوٹیاں کارتے ہیں اور کچھ نہیں کارتے ہیں میری تنخواہ جو نکلتی ہے وہ اس سے زیادہ روپے دیتے ہیں کیا میرے لیے وہ روپے لینا درست ہے یا نہیں دیکھیں آپ کے جو سیٹ ہیں جس کمپنی میں یا جس ادارے میں آپ کام کرتے ہیں آپ کے سیٹ صاحب اگر بائختیار ہیں اس بات میں کہ وہ آپ کی چھوٹیاں کارٹیں یا چھوٹیاں کارٹے بغیر آپ کو پوری تنخواہ دیں اگر بائختیار ہیں اور آپ کو تنخواہ دیتے ہیں اور کچھ چھوٹیاں کارٹے ہیں کچھ نہیں کارٹے تو پھر آپ کے لیے جو زائد تنخواہ ہے وہ لینا جائز ہے کیونکہ بائختیار شخص اگر اپنے اختیار سے کوئی چیز آپ کو دے دیتا ہے تو آپ کے لیے لینے کی گنجائش ہے محمد ازکی صاحب انڈیا سے آپ سوال کرتے ہیں کہ مفتی صاحب دو سجدوں کے درمیان پڑھی جانے والی دعا کا کیا حکم ہے پڑھنی چاہیے یا نہیں دیکھئے دعاوں کے بارے میں ایک اصول سمجھ لیجئے کہ ایسی دعایں جو قادم منقول ہیں یا دو سجدوں کے درمیان منقول ہیں تو ان دعاوں کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اگر نفل نماز آپ پڑھ رہے ہوں یا فرض پڑھ رہے ہیں لیکن اکیلے پڑھ رہے ہیں تو فرائض اکیلے میں اور نوافل میں ان دعاوں کو پڑھنے کی گنجائش ہے آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں جہاں تک فرض نماز کا تعلق ہے اگر امام ہے تو امام کے لئے حکم یہ ہے کہ نماز کو تخفیفاً پڑھائے ہلکی نماز پڑھائے مختصر پڑھائے اگر وہ ان دو سجدوں کے درمیان دعایں کرنا شروع کر دے تو اس سے نماز لمبی ہو جائے گی جس سے مقتدیوں کو گرانی ہوگی اگر مقتدی آپ کا ساتھ دیتے ہوں اور ان کو کوئی گرانی اور پریشانی نہ ہو تو فرض نماز میں بھی اگر کوئی شخص سجدوں کے درمیان یہ دعایں پڑھنا چاہے تو اس کی گنجائش ہوگی یہ درست سمجھا جائے گا کاری بشیر احمد صاحب آپ سوال کرتے ہیں مفتی صاحب اگر کسی نے مسجد میں پیسے دینے کے لئے نیت کر کے رکھے ہوں تو کیا وہ پیسے مدرسے میں دے سکتے ہیں یا نہیں دیکھئے یہ جو انسان صدقہ دیتا ہے خیرات دیتا ہے اللہ کے نام پر پیسے دیتا ہے مثلا جس طرح آپ نے مسجد کے لئے پیسے دینے کے لئے الگ رکھ لئے تو یہ دینا یہ صدقہ واجبہ نہیں کہلاتا اس کو صدقہ نافلہ کہتے ہیں نفلی صدقہ ہے نفلی صدقہ کے بارے میں حکم یہ ہے کہ آپ نے ابھی اپنے پاس رکھا ہوا ہے کر سکتے ہیں یعنی آپ یہ چاہتے ہیں مثلا جس طرح آپ نے کیا یا کوئی اور شخص ہے اس نے کچھ رکم رکھی ہوئی تھی کہ میں یہ کھنا شخص کو دوں گا اب تقاضہ کچھ اور کسی اور شخص کا آیا اس کی ضرورت زیادہ تھی تو آپ نے یہ رکم جس طرح کے نام آپ نے نیت کی تھی اس کے بجائے کسی اور شخص کو دے دیں تو اس کی گنجائش ہے تو نفلی صدقہ کے رکم جب تک آپ کے پاس موجود ہے تو اس میں آپ نیت تبدیل کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اس کی اجازت ہے عبداللہ صاحب آگرہ انڈیا سے آپ سوال کرتے ہیں ایک شخص مسجد میں امامت کرتا ہے امام صاحب کو کچھ لوگوں نے پیسے جمع کر کے ایک مشین لا دی تاکہ وہ اس کے ذریعے کچھ کام بھی کر لیں امام صاحب مسجد سے اب چلے گئے ہیں مسئلہ دریافت یہ کرنا ہے کہ وہ جو مشین ہے اس کو بیج کر مسجد میں پیسے لگا سکتے ہیں یا موجودہ امام صاحب کو دے دے دیکھئے مسجد کے امام صاحب کو آپ کے مقتدیوں نے جو مشین خرید کر دی ہے اس کی حیثت معلوم ہونا ضروری ہے اگر وہاں پر اس نیت سے خریدی گئی تھی یا پیسے جو جمع کیے تھے وہ یوں جمع کیے گئے تھے کہ ہم مشین لے کا رکھ لیتے ہیں مسجد کا جو امام صاحب ہوگا وہ اس پر کام کیا کرے اگر اس نیت کے ساتھ اور اس طرز کے ساتھ مشین خرید کر رکھ لی گئی ہے تو اس مشین کو جو امام صاحب آئے ہیں ان کو دینا ہوگا جو نئے امام صاحب ہیں اور اگر آپ نے یہ مشین خریدی تھی پیسے جمع کر کے اور سب اس طرز پر اور اس نیت سے جمع کر رہے تھے کہ ہم پیسے جمع کر کے جو مشین خریدے ہیں بس وہ امام صاحب کی ملکیت ہے گویا آپ نے مشین خرید کر امام صاحب کو مالک بنا دیا تھا اگر یہ دوسری صورت ہو تو پھر مشین امام صاحب کی ہے اب مسجد میں بھی نہیں دے سکتے اور دوسری امام صاحب کو بھی نہیں دے سکتے اب آپ پہلے امام صاحب کو مشین دے دیں اگر قریب ہیں تو مشین دے دیں ورنہ کسی ذریعے سے مشین بیج کر ان کو پیسے بھیجوائے جائیں برحل ان دونوں صورتوں کو متین کر کے اس کا جواب جو ہے وہ سمجھا جا سکتا ہے سید ساحل شاہ صاحب آپ ایک سوال کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ایک سوال ہے جو ہمارے علاقے کے ایک شخص نے کیا ہے سوال یہ ہے کہ حضرت نبی علیہ السلام جب میراج پر تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے نمازیں پانچ پانچ کر کے کم کی اور آخر میں پانچ رہ گئیں سوال یہ ہے کہ اپنے پیغمبر علیہ السلام کو بار بار اپنے پاس آنے کی زہمت کیوں دی جبکہ اللہ تعالیٰ تو خود عالم الغیب ہے اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے کہ آخر میں صرف پانچ نمازیں ہی رہ جائیں گی دیکھیں اس میں کئی حکمتیں ہیں جو علماء کرام نے لکھی ہیں سب سے پہلی حکمت یہ ہے کہ اس میں بار بار نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے دربار میں جانے کا شرف حاصل ہو رہا ہے تو اگر شروعی سے پانچ ہوتی تو آپ کو بار بار اللہ کی ذات کے ملاقات کا شرف حاصل نہ ہوتا دوسری ہم بات یہ کہ اس سے یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اللہ کے دربار میں قبول ہے اس سے شفاعت کا مسئلہ واضح ثابت ہوتا ہے کہ قیامت کے دن جب شفاعت کریں گے تو جس طرح بار بار اللہ کی دربار میں گئے اور اللہ پانچ پانچ نمازیں کر کے معاف کرتے رہے اس طرح اللہ کے دربار میں حضور علیہ السلام بار بار امت کے اس فرد کی شفاعت اس فرد کی شفاعت اس گناہگار کی شفاعت اس گناہگار کی شفاعت مختلف اشخاص اور افراد کی شفاعت کے لیے جب حاضر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا تو یہ بار بار آنا جانا یہ دراصل ہمیں سمجھاتا ہے کہ اللہ کے نبی کا مقام اللہ کے دربار میں اتنا ہے تیسری بات اس حوالے سے یہ بھی سمجھی جا سکتی ہے کہ حضور علیہ السلام جو بار بار آئے دراصل ہم امتیوں کو یہ بات سمجھانا مقصود ہے کہ اے امت دیکھنا چاہیے کہ پچاس نمازیں نہیں بلکہ کم کر کے پیغمبر علیہ السلام نے پانچ کرا دی ہیں تو ہمیں اب ان کا احتمام کرنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ اگر نمازیں پچاس ہوتی تو ہم کس طرح دا کر پاتے تو بار بار جانے اور آنے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے چوتھی بات اس حوالے سے یہ بھی سمجھی جا سکتی ہے کہ اس سے یہ سبق بھی دینا مقصود ہے کہ جب پیغمبر علیہ السلام واپس تشریف لائے تو واپس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کی امت یہ نہیں پڑے گی آپ کم کروائیں چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک بڑا تجربہ حاصل ہو چکا تھا اس لیے آپ نے نبی علیہ السلام کو بار بار یہ مشورہ دیا اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اگر ایک شخص کا مقام بہت بلند ہے اور ایک اس سے کم درجے کے شخص کا مقام ہے لیکن تجربہ زیادہ ہے تو بڑے شخص کا مقام بڑے مقام کا مالک شخص اور ذات اگر کسی چھوٹے مقام کے مالک اور ذات شخص سے چھوٹے مقام کے شخص سے تجربے کی بنا پر کوئی چیز پوچھ لے یا اس کے تجربے سے فائدہ اٹھا لے تو یہ ان کے مقام کی عظمت کے منافی نہیں ہے یہ بالکل درست ہے گویا یہ ہمیں سبق دیا جا رہا ہے کہ اگر ہم سے بھی کوئی چھوٹا ہے اس کا تجربہ ہے اور اس تجربے سے ہم فائدہ اٹھانا چاہیں تو ہم اٹھا سکتے ہیں شریعت میں اس کی ممانت نہیں ہے اور یہ بڑی ذات کے بڑے پن کے منافی بھی نہیں ہے منیر احمد عباسی صاحب رحمیار خان سے آپ سوال کرتے ہیں فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں صورت الفاتحہ کے بعد کوئی اور صورت پڑھ لی تو کیا حکم ہے دیکھئے اصل حکم تو یہی ہے کہ فرض نماز کی دوسری دو رکعتوں میں صورت الفاتحہ کے بعد صورت نہیں پڑھنی لیکن اگر کسی نے بھول کر پڑھ لی ہے تو اس سے برحل سجدہ صاحب واجب نہیں ہوگا بنت سلیم صاحبہ آپ سوال کرتی ہیں کہ ایک شخص کا انتقال ہوا اس کی بیوی نے غم میں آ کر اور سجدما میں سہریلی گولیاں کھانی جس سے اس کی موت ہو گئی آیا اس عورت کی موت کو حرام کی موت کہہ سکتے ہیں اور اس کے جنازے کا کیا حکم ہوگا اور اس کے لیے دعائے مغفرت کر سکتے ہیں یا نہیں کیونکہ یہ بہت غم زدہ تھی دیکھئے شریعت متحرہ کی نظر میں اگر غم آ جائے پریشانی آ جائے کوئی مصیبت لائق ہو جائے تو اس کا حل اللہ کی طرف رجوع کرنا اور صبر کرنا ہے یہ حل انتہائی غلط ہے اور یہ موت حرام کی موت ہے کہ انسان دنیا کے مسائب اور پریشانیوں سے اور غموں سے جو ہے وہ جب اس کا پالا پڑتا ہے تو وہ شخص خودکشی کر لے خودکشی حرام ہے اگر کوئی شخص خودکشی کرتا ہے تو وہ حرام فیل کرتا ہے اس شخص کا خامد جب فوت ہوا ہے تو خامد کی وفات پر عورت کے لیے حکم صبر کرنے کا ہے اللہ تعالیٰ اس صبر پر اس عورت کو عجر عطا فرماتے ہیں خودکشی کرنا گولیاں کھا لینا یا کسی اور طریقے سے اپنے آپ کو ختم کرنا شریعت متحرہ کی نظر میں یہ حرام موت ہے تو اس عورت کی موت کو حرام موت کہا جائے گا یہ حلال اور شریعت متحرہ کی نظر میں جائز موت نہیں ہے تاہم جو شخص گناہ کبیرہ کرتا ہے یہ جو عورت ہے اس نے جو کام کیا ہے گناہ کبیرہ ہے جو شخص گناہ کبیرہ کرتا ہے تو اہل سنت والجماعت کا موقع یہ ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا تاوقتے کہ اس گناہ کو وہ حلال سمجھے چونکہ اس عورت نے گناہ کبیرہ کیا ہے اس لئے اس کی جنازہ تو پڑھیں گے اور جنازہ بھی علاقے کے مقتدر اور بڑے حضرات اور بڑے علمانہ پڑھیں کوئی عام سا فرد اس عورت کی جنازہ پڑھ دے چونکہ مسلمان ہے اور بڑے حضرات کیوں نہ پڑھیں تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو کہ اگر ہم نے بھی ایسا کام کیا تو ہماری جنازہ بھی بڑے حضرات نہیں پڑھیں گے باقی چونکہ گناہ کبیرہ کر چکی ہے دوائے مخفض بھی اس کے لئے کی جا سکتی ہے اس سرے سواب بھی کی جا سکتا ہے بہرل معاشرے میں اس بات کو فروغ دینا چاہیے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اتنا بڑا اقدام اختیار کرنا یہ بہت ہی بری بات ہے اور شریعت کی نظر میں بلکل حرام اور ناجائز ہے اس سے بچنا چاہیے محمد بابر آوان صاحب آپ سوال کرتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو پانچ ماہ قبل ایک طلاق دی تھی اس کے بعد دونوں کا رجوع نہیں ہوا اس عورت کی عدد گزر گئی ہے اب دونوں کا خیال ہے کہ ہم صلاح کر لیں تو شریعت اس بارے میں کیا حکم ہے اس کے لئے کوئی کفارہ وغیرہ دینا پڑے گا مثلا دس مسکوینوں کو کھانا کھلانا وغیرہ دیکھئے جب کوئی خاوند اپنی بیوی کو ایک طلاق دے اور طلاق دینے کے بعد چھوڑ دے اور اس عورت کی عددت گزر جائے عددت گزرنے کے بعد یہ عورت اپنے خاوند کے نکاح سے نکل جاتی ہے اب دونوں ایک دوسرے کے لئے اجنبی ہیں اس عورت کے حق میں خاوند کی جانب سے ایک طلاق کاؤنٹ ہو چکی ہے اب اگر یہ صلاح کرنا چاہیں دوبارہ ملنا چاہیں تو شریعت متحرہ کا حکم یہ ہے کہ دونوں رضامد ہوں اور گھر آباد کرنے کا ارادہ ہو تو دوبارہ نکاح کر لیں نکاح میں نیا حق مہر ہوگا گواہ ہوں گے نکاح کرنے کے بعد یہ خوش و خرم دوبارہ میاں بیوی کی طرح زندگی گزاریں خامد نے چوکہ پہلے ایک طلاق دی ہوئی ہے تو اب اس خامد کو دوبارہ صرف دو طلاق کا اختیار ہوگا اگر آئندہ زندگی میں خامد نے دو طلاق دے دیں تو اس کی بیوی اس پر ہمیشہ ہمیشہ کے لئے حرام ہو جائے گی باقی آپ نے لکھا کوئی کفارہ وغیرہ تو اس کا کفارہ وغیرہ کوئی نہیں ہے بس اس کا حل صرف اور نئے صاحب گجرانوالا سے آپ سوال کرتے ہیں الدنیا مذرعت الاخرہ کیا یہ حدیث ہے یا نہیں ہماری تحقیق کے مطابق یہ الفاظ حدیث نہیں ہے یہ بزرگان دین کا ایک مقولہ ہے کہ دنیا میں ہم جو کچھ بوئیں گے آخرت میں وہی کھیتی ہم کٹیں گے برحل یہ حدیث کی الفاظ نہیں ہے گفران اللہ صاحب آپ سوال کرتے ہیں آزاد کشمیر سے اونی سوطی باریک جرابوں پر مسہ کرنے سے کیا مسہ ہو جاتا ہے یا نہیں دیکھئے مسہ کرنے کے لئے ضروری ہے کہ آپ موزے پر مسہ کریں یا موزے کے علاوہ آپ نے ایسی جراب پر مسہ کر لیا جو اونی اور سوطی جراب ہے تو اس پر مسہ بلکل نہیں ہوگا اگر کسی نے مسہ کر کے نماز پڑھی تو اس کی نماز نہیں ہوگی ایسا امام ہے جو اونی سوطی جراب پر مسہ کرتا ہے تو اس کی نماز بھی نہیں ہوتی اور اس کے پیچھے پڑھنے والے مقتدیوں کی نماز بھی نہیں ہوتی اس لئے اس کا بہت احتمام کرنا چاہیے کہ اونی سوطی جراب پہن کر اس پر مسہ نہ کیا جائے اس پر اگر آپ نے تفصیلی دلائل دیکھنے ہوں تو ہمارے استاذ محترم حضرت متقلم اسلام مولانا محمد علیاز گھمن صاحب دامت برکاتہ نے نے اس پر مستقل ایک فائل مرتب فرمائی ہے جراب پر موضوع پر مسہ کرنا اور جراب پر مسہ نہ کرنا یہ اس کا ٹائٹل اور عنوان ہے ہماری احناف میڈیا ڈیجیٹل لائبری پر یہ موجود ہے وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر کے آپ اس کے دلائل بھی دیکھ سکتے ہیں برحل اس مسہ نہیں ہوتا پڑھی نماز دوبارہ لوٹانا واجب ہے محمد عادل منیر صاحب یہ آخری سوال ہے ہم سے پوچھا ہے رحمی ارخان سے آپ پوچھتے ہیں کہ ایک شخص کی دو بیویاں ہیں اور ایک بھائی ہے اس کی اولاد بھی نہیں ہے اور والدین کا بھی انتقال ہو چکا ہے اب ہو چکا ہے اس کے والد اور والدہ پہلے فوت ہو چکے تھے اولاد بھی کوئی نہیں ہے ہاں دو بیویاں ہیں اور ایک بھائی موجود ہے دیکھیں اس کی جائداد کی تقسیم ہم یوں کریں گے کہ اس کی جائداد کا چوتھا حصہ بیویوں کو دے دیا جائے گا اور باقی تین حصے اس کے بھائی کو دے دی جائیں گے گویا اگر تقسیم کے حصوں میں ہم آپ بتانا چاہیں تو آپ اس کی جائداد کے آٹھ حصے کر لیں ایک حصہ ایک بیوی کو دوسرا حصہ دوسری بیوی کو یہ دو حصے یہاں ہو گئے باقی بچ گئے چھے حصے چھے حصے اس کے بھائی اللہ تبارک وطالعہ ہمیں شریعت متحرہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق اتا فرمائے ہمیں استاذ محترم حضرت متکلم اسلام مولانا محمد علیہ از گممن صاحب دامت برکاتہ اور ہمارے مرکز اہل سنت بل جماعت سرگود پاکستان کو اپنی خصوصی دعاوں میں یاد رکھئے وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمين السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ